آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشنل حرف و صدا کے آسمان پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی کنزین کلمکار انٹرنیشنل مسیح کے ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں ہوں ڈاکٹر مشیر گل آسم اور میرے ساتھ ہیں جناب جوید اقبال صاحب جوید اقبال صاحب کو میرا خیال ہے کہ سارے مسیحی جانتے ہیں پاکستان کے کرشن تو سارے جانتے ہیں پاکستان سے باہر بھی جانتے ہیں آپ ان کو ٹرنٹوں میں اور مختلف جگہوں میں کی سڑکوں پر خدا کا کلام اور زندگی بھر زندگی سے بھرے ہوئے کلام کی بشارت کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پر بھی اور پھر جوید اقبال صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میرے چینل پر کلمکار انٹرنیشنل کی چینل پر آئے کیونکہ ہم جو ہمارے تین باتیں ہیں ہم تو ایک عدب کی بات کرتے ہیں عدب عدبی لوگ شائری اور پھر اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں تہذیب کی بات کرتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں فلاح کی بات کرتے ہیں انسانیت کی قدر و منزل کی بات کرتے ہیں تاکہ جہاں جہاں بھی انسان ہے آپ کا جو بھی آپ کا عقیدہ ہے آپ کا جو بھی مذہب ہے وہ آپ کے اپنے ساتھ ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے انسانوں کے اندر اس میرے ملاب کو جس کے لیے خدا تعالیٰ نے زمین و آسوان کے خالق نے ہمیں خلق کیا ہے حقوق العباد ایک دورے کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں میرا جو عقیدہ ہے وہ پہلے نہیں ہے بلکہ میرے میں انسان ہوں اس کے بعد مجھے خدا نے عقل دی ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ میں اس کو مانوں وہی میرا خدا ہے وہی میرا خالق ہے ہم یسو المسیح کے ماننے والے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نجات دیند ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یسو المسیح نہ میرے لیے نہ صرف چند لوگوں کے لیے بلکہ وہ پوری سات آٹھ بلین لوگوں کے لیے نجات بن کر ہے پوری دنیا کے لیے سب کے لیے خواہو مسیحی ہوں مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں غیر مسیحی ہوں ایتھیسٹ ہوں ملہد ہوں جو کوئی بھی ہو ہم ان سب کے لیے اگناسٹک ہوں تو ان کے لیے سب کے لیے پیغام ایک ہی ہے یسو المسیح کو قبول کریں وہی راستہ ہے وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے شکریہ سر شکریہ 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 شکریہo شکریہ جیوید اکبال شکریہ اکبال طور پر لیے نظر شکریہ جیسی طور the world he is the only the way the truth and the life so he always tells something which is very important to every person in the world so i'm thankful to you uh that you came on our channel and you honored me and my channel thank you so much it's my privilege to see you because i just was i was uh looking for you forward to you i was just wishing to see you on my channel السلام تو ہم انسانیت کی بات کرتے محبت کی بات کرتی اور میل ملاب کی بات کرتی جی جوید کہ والساح پہلے تو یہ ہے کہ عبد اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ کا tعلق پاکستان سے تو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے آپ اینڈا میں کاغ koşرات کے ہیں اور پھر تھوڑا سا آپ کیguyلیفیکشن کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتا جاؤ گے کہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ کیا آپ کی جو کوالیفیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی بھی بتا دیجئے طرح ہمارے ناظرین میں تک آواز آم بھی پہنچے گی جی thank you so much جی سر میرا نام جاوید اقبال ہے میں پیشے کے لحاظ سے male nurse I'm registered nurse in Canada تو پاکستان سے میرا تعلق ہے تو 2010 میں ہم لوگ میں اپنی فیملی کے ساتھ Canada پر ہو گیا تھا اور تب سے ادھر ہی ہیں ادھر آ کے ابھی تو خیر میں بہت کچھ کر رہا ہوں I do several other things but my primary جو میرا mission ہے goal ہے that is to reach to the lost with the good news of Jesus Christ every you know ساری تعریفیں ساری بزرگی سارا جلال جو ہے ہمارے خدا یسو مسیح کے لئے ہے اور ساری بزرگی اسی کو ملنے چاہیے اور وہی کام خدا نے جو میں نے دل میں ڈھالا ہے وہی میں کر رہا ہوں ادھر Canada میں باقی جو ہے جو باقی ضرورتیں جو ہے وہ خدا نے ہمیں پوری اس نے کرنے کا وعدہ کیا ہے روز کی روٹی ملتی جائے گی تو وہ مل رہی ہے خدا کے فضل سے ویسے میں بای پروفیشن میں رجسٹر نرس I was told not to you know do nursing anymore I lost my permanent job because I decided not to take vaccine سو اس کے بعد پھر میں نے کافی زیادہ اور مختلف شعبوں میں سٹڈی کیا اب میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور ساتھ میں ڈرائیونگ انسٹرکٹر بھی ہوں تو اس طرح وعدوں کا سچا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ اس نے نہ کبھی چھوڑتا ہے نہ کبھی دستبردار ہوتا ہے ہم سے and we are so privileged Christians are very privileged people that they serve living God hallelujah آمین 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 thank you so much thank you so much تو جویسا بہت شکریہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ مختلف مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس میں ہندو سکھ مسلمان مسیحی تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ہی روشن خیال ہیں لیکن ہم سب کو ایک کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم سب سے پہلے ان کو انسان اور اس کے بعد ان کی جو خیالات ہیں انسانوں کے حوالے سے بہت سے بڑے بڑے شورہ حضرات ہیں پاکستان میں جو بڑے بڑے نامور ہیں جنہوں نے پچیس پچیس کتابیں لکھی ہیں تو وہ مجھے ہمارے اس چینل پہ آتے ہیں اور خاکستان کے ساتھ باتچیت بھی کرتے ہیں اور ان کو سرہتے بھی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو ہمارا خدا چونکہ زندہ خدا ہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ He is living God and He is just listening to us now as He is watching us what we are doing now تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مذہب یا مذہب کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہیں نہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جیسے کوئی کئی بھی لڑائی ہوئی ہے اگر کرشینٹی کے اندر ایسے مسئلے ہوئے ہیں تو ہم ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں اور اگر کسی اور مذہب میں بھی ایسے ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی ساتھ جہاں وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہ ان کو ہم ماریں گے یا ہم کوئی بدرہ لیں گے نہیں ہم تو معاف کرتے ہیں ہمارا خدا ہماری جنگ لڑتا ہے اور خداوند یسو المسیح کی تعلیم انجیل کی تعلیم یہی ہے بائبل کی تعلیم یہی ہے کہ معاف کر دو اور وہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں تو یہ جو آپ ونجلزم کرتے ہیں آپ دور دراز جاتے ہیں یا آپ کے علاقے میں رہتے ہیں کہاں کرتے ہیں اور اس سے پہلا یہ سوار یہ ہے کہ آپ نے کس سے انسپریشن آپ کو کیسے ملی ہے آپ نے کیسے کہ گیا آپ کی انسپریشن آپ کو کیسے ملی ہے آپ کی آپ کو میں نے خدا یسو المسیح کو اپنا مکتید داتا یا جاتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک کوئی نیے سیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہ کو دیکھ نہیں سکتا جی 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 تو نیم سے مسیحی ہونا یا کرسین ہونا کہ آپ کو انہوں کے کرسین فیمبلی میں پیدا ہو جانے سے کوئی کرسین نہیں ہو جاتا you have to it's a conscious decision آپ نے خود سے پیسلا لینا ہوتا ہے you want to serve the saviour میری بڑی یسو نے فرمایا تھا میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں تو میں نے 1997 میں مسیح اس کو نجات دھندہ قبول کیا اور اس کے بعد 2010 میں ہم لوگ ادھر آگے بہت ساری بیچ میں باتیں ہیں جو میں ان کو cut shot کر رہا ہوں جو ہمارا فوکس ہے وہ evangelism ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ evangelism بشارت ہے تو میں اس وقت کوئیت میں تھا وہاں خدا ان نے میری زندگی میں کام کیا اور آئی وز کنوکٹڈ کہ مجھے یسو کی ضرورت ہے جس طرح کی زندگی میں گزار رہا تھا تو آئی ہاب تو ٹیک یو تن فروم دیر کہ ملہا ای دونٹ وانتو گو ان دیٹیلز لیکن یہ کہ فیلتی لائی سو اس کے بعد پھر بیچ میں ایک کول پیرید آ گیا پھر میں نے خدا سے تھوڑا دور ہو گیا پھر ایک دن میں بیمار ہو گیا مجھے میرے پاؤں جو تھے وہ سوچ گئے سمہا تو مجھے کسی نے پنٹیکاوستل چرچ میں انوائٹ کیا تو وہاں پاسٹر نے مجھے کہا تو بپتسمہ لے گوڈ ویل ہیل یو تک دا بپٹیزم آنکھاوستل چرچ میں بیبلکل ٹیچنگ میں نے بپٹیزم لیا تو خدا نے مجھے نیکس دے آئی گاٹ ہیل میری ساری دردیں وغیرہ جاتی رنگ جو میرے پاؤں میں دردیں تو خدا نے مجھے ہیل کیا مجھے اور میرا ایمان بڑھ گیا ایک دن میں رات کو سویا ہوا صبح اٹھا ہوں تو میں نے خواب میں یہ خواب دیکھتا ہوا میں اٹھا کہ میں نے سائن بوڈ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جیزس سیوز اور وہ سائن بوڈ لے کے میں ایک انٹرسیکشن پہ یعنی کہ روڈ پک اوپر سمجھ لیں چراہے پک کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ میں نے خواب دیکھا اور پھر میں خواب دیکھا ہوں تو تھوڑی دیر میں مجھے ایک ٹیکسٹ آیا اسی طرح کے ایک اور دوست کا جو آج کل میرے ساتھ کدمت کرتا ہے اس نے مجھے کہ برادر وہ بھی مجھے انڈیا ناو وہ مجھے سٹریٹ پہ ملا تھا تو اس نے مجھے کہ برادر ایم گھر دیکھا ہوں دیر میں کھڑا ہوں میں نے خواب بھی دیکھا کہ میں انٹرسیکشن پہ کھڑا ہوں اور سائنگوڑ لے کے کھڑا ہوں تو دیر میں آنوڈز ٹوزن ایٹین سے اب تک جانا ٹوزن ایٹین میں خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا کہ مجھے I have to do evangelism and I have to work for the Lord more than you know not just for name's sake خدا یونیس مسی نے کہا کہ مرکز کی انجیل کے سولویں چیپٹر کی پندرمی آیت میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور اس نے ان سے کہا کہ تم دنیا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور وہ ابتدنا لائے وہ نچات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا تو اس مطلب یہ ورس جو تھی یہ میرے خدا نے میرے دل میں ڈالی اور پھر میں نے جو خواب دیکھا اور اس طرح کی چیزیں پھر میں نے ایک ٹیکسٹ میسیج ریسیب کیا یہ ساری چیزیں مل کے آئی ریالائز کہ گاڈ اس کالنگ می ٹو ڈو سٹریٹ اونجلیزم تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے اس ساری خدمت کے وسیلہ سے خدا نے یسو کے نام جلال کیلئے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری بہت سارے لوگوں نے خداوند کے کلام کو سنا ہے اور بہت سارے قبول بھی کیا ہے اور اس میں ریگارڈلیس آف کلر کریڈ جنڈر ریلیجس ایتھنی سٹی ایتھنک گروپ جتنے بھی جو بھی میرے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے خداوند نے بہت سارے لوگوں کو ایک ایسے ایسے کام کیا ہے میں اس پلیٹ فارم پہ میں زیادہ کل کے بھی نہیں بتا سکتا خداوند نے بہت سارے لوگوں کو کنوکٹ کیا اور انہوں نے یسو کو اپنا مقتدادہ قبول کیا اور اپنا نجات دندہ قبول کیا تو یہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ کامیونٹیشن ڈال لیے بہت اچھا یہ جو کنوکٹیشن ہوتی ہے کنوکٹیشن جو آتی ہے آپ کے اندر آپ کنوکٹیشن ہوتے ہیں جب آپ پتہ جلتا ہے کہ واقعی یہی راستہ ہے کیونکہ یہ جو آپ کی کنوکٹیشن ہے جو آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اپنی جو کھچاؤ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا جو سارا جو ہے اس طرف دھیان جو آ جاتا ہے دھیان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے راستہ اور کوئی راستہ نہیں تو جب آپ جب آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں آپ نے جیسے چراہے پہ جاتے ہیں انٹرسیکشن پہ جاتے ہیں اور اس انٹرسیکشن میں جہاں پہ چار پانچ چڑگیں نکلتی ہیں تو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کچھ بولی بھی کرتے ہیں یا آپ کے کوئی مزاک اڑاتے ہیں یا سنتے ہیں آپ کی باتیں مجھے کافی دفعہ مطلب مجھے پر میرے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں جہاں پہ مجھے تھریٹ کیا گیا مطلب یہاں تک میں آپ کیا بتاؤں آپ کو کچھ تو اتنے وائلنٹ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ترس گلہ کٹ دے ہیں یا آپ آپ پٹ ڈھروٹ یا 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 ڈو 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 کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہوتا ہے سٹریٹ ایونجلیزم is is a calling special calling ہے تو میرا خیال ہے کہ خدا جس کام کے لیے بدلاتا ہے تو اس کے لیے گریس بھی دیتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے خدا اس مصر نے کہا تھا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے جس کو جنہوں نے اس کو دعا کی اور ان کے لیے معافی کا کلمہ بولا تو ہمیں بھی لوگ دھوک بھی پھینکتے ہیں کئی دفعہ دھکے دیتے ہیں ایک دفعہ میری کمیز کسی نے پاڑ کھینچ دی باہر اور وقت ترہیڈ تو آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ تو مطلب اس ناٹ ایزی کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے it's not like we are not living in a fantasy ایک کوئی تخیالاتی دنیا نہیں ہے ہمارا دشمن ریل ہے شیطان ہمارا دشمن ہے انسانوں سے تو ہمیں کوئی دشمن ہی نہیں ہے شیئر ببر کی طرح دھارتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائے اور خاص طور پہ جب آپ خدا کی تو پھر آپ کے پیچھے پنجے لے پڑ جاتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں وہ خدا کے بچے تو بیٹے بیٹے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس طرح کال کیا بلایا اور اس نے مجھے گریس بھی دی اور اس طرح کر خدا ہمیشہ بہت عجیب جیب کام کی ہے مطلب بیماروں کو اچھا کہ روڈ کے اوپر لوگ آ کے ہمیں یعنی جو یسو کو نہیں مانتے قبول بھی نہیں کرتے مانتے بھی نہیں ہیں تو ان کے لئے ہم سٹریٹ ہمارے لئے اس مسئلے کے لئے دعا کریں ہم وہ کرتے ہیں پریچنگ تو کرتے ہی ہم مطلب توبہ کی منادی تو کرتے ہی ہم لیکن ساتھ اگر پنجابی ایریاز میں جائیں تو اگر آپ کینیڈا کے ڈیمو گرائفی کو سمجھے تو کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ آرابی بھی ایریاز ہیں کچھ انگلیش تو پری ڈومیننٹ لینگویج ایک ہے لیکن مجھے کیونکہ بائی گارڈ گریس سپیک سم پنجابی اردو اور انگلیش وغیرہ بول لیتا ہوں تو اس لیے جہاں پہ پنجابی ایریاز میں پنجابی میں کلام کرتا ہوں بولتا ہوں اور بیچ میں مکس کر دیتا ہے کس طرح کے ایریہ پہ ہم کس طرح کے شہر میں جا کے کھڑے ہیں میں جب یہ لکھ رہا تھا کہ میرا پی ایچ ڈی کا تیز تھا مسلم کانٹیکسٹ مسلم کانٹیکسٹ مطلب رہا ہوں لائیو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کنفرنٹیشن کنفلکٹ پیدا کرنا ہے بلکہ بغیر کسی یعنی الفاظ کہے بھی ہم پریچ کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی سے اپنے کاموں سے اپنے رویہ سے خداوند کا اظہار کرتے ہیں خداوند کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں یہ بہت ہی بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے رویہ سے آپ جھوٹنا بولیں آپ منافقت نہ کریں آپ وہ کام کریں جو آپ کے جس کو آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے آپ کی باتوں سے وہی نبی نظر آئے گا نبی سے مطلب میں یہ جنرل بول رہا ہوں آپ جس کے پیروکار ہیں آپ کی زندگی سے اگر وہ نظر نہیں آتے تو پھر آپ اچھے پیروکار نہیں ہے یہ میرا اصول ہے یہ میری زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سے اگر خدا یسو مسیح ظاہر نہیں ہوتا اس سے نمائی نہیں ہوتا میری باتوں سے میرے رویہ سے اس کے اطلاق کہ میں اچھا پیروکار نہیں ہوں مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے ایک اور بات جو میں اکثر دیکھتا ہوں گورے مطلب گورے سے مراد میری یہ ہے کہ چمڑی کی گورے نہیں ہیں مطلب یہ جو ہمارے ویسٹر کنٹریز کے لوگ ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے پروفیسر دوست ہیں میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے اتھیسس کو بہت زیادہ میری سپورٹ کی اس کو ایرڈ کیا تو بڑی بڑھ کے تین ماہ کے اندر انہیں بہت اس کے اوپر محنت کی ہے میں نے بھی تو محنت کی تھی لیکن جب ان کو دوارہ کیا تو انہوں نے بہت کیا تھا پول فریزن کا نام ہے ٹرونٹو میں ہی رہتے ہیں تو کافی دیرے وہ کوریا میں پندرہ بیس سال کوریا بہت زیادہ رزیسٹنس ہے جو ایمجلیزم کا کام کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی آپ کریں گے تو دیر رزیسٹنس اس کے پیچھے ایک ڈیمونک پاورز ہیں دا پاورز آف ڈاکنس دی ڈاک پیپل بھی سیوڈ تو گورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ ہمیں کئی دفعہ زیادہ رزیسٹنس فیل ہوتی ہے جو لوگ ہیں جو لوکل لوگ ہیں ہاں جی لوکل ہیں دیکھیں جب بریٹش جو تھے جب انہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا تو وہ ساتھ میں مشنریز کو ساتھ میں لے کر آتے تھے خدا نے ان کو عزت دی خدا نے ان کو سرفراز کیا جو کنیڈین ہیں وہ بھی آف شوٹ ان کو کہہ سکتے ہیں انگلینڈ سے ہی وہ ان ایریاز میں آئے تھے انگلینڈ اور فرانس تو یہاں آپ اتھنک اگر ہیسٹی تھوڑا پتا تو تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو کوئین آف یوکی ہے ان کے انڈر آتا ہے تو مطلب بات یہ کرنے کا یہ ہے کہ خدا نے ان کو عزت دی خدا نے ان کو برکت دی اور انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی جب انہوں نے یہ مشنریز کو یسو کے نام کو آگے آگے رکھتے تھے لیکن جب انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کیا خدا نے ان کو ریجیکٹ دی لیکن خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے کیونکہ ان کے بڑوں نے انڈیا پاکستان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں خدا کی خدمت کی یسو کے نام کو جلال دیا تھا تو خدا براؤ اس ہیر ان دیس کنٹری خدا کلام میں لکھا کہ خدا کسی کا کرزدار نہیں تو اب وقت آگیا کہ ہم وہاں سے مطلب اس طرح جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے لیکن خدا سے دوری کا ایک سگنیفیکنٹ ہے بلکو صحیح بات ہے میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں اور یہاں پر بھی ہم یوکے میں جب ہم پریچ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شاید دوتھرے لوگ جو ہیں پاکستانی ایشین ہیں یہ جو بھی ہیں وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مالان ہے تو سنائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن چکہ ہر بندے کو ازادی ہے بولنے کی لیکن یہ ہے کہ جتنے ہمارے مسیح جو مبشر ہیں دنیا میں تاریخ میں دیکھیں تو انہوں نے کسی کو مارا نہیں ہے اصل جو سچا مسیح ہے سچا جو مبشر ہے مبلغ ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو مار دو کیونکہ انہوں مجھے دھوکہ ہے ان کو یہ کر دو انہوں آنکھیں بھی کھول رہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ معاف نہیں کیا صرف بلکہ ان کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا سنا پڑا ان کی بھی آنکھیں کھول گی کہ اتنا بڑا اور یسول ان سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم من کے تم یعنی ہزاروں لشکر یہاں پہ آسکتے روحانی خدا کی طرف سے اور یہ لوگ ملیہ میں ٹھوسکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھ تا ہوں کہ آپ بھی اور جتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں آئی وڈ لیک تل آل پاسٹرز اسپیشلی این دی یوکے ان کینینا وڈ یونیٹی بکوز وی آر وڈ 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 اچھا یہ ہے کہ اگر لوگ کر رہے ہیں ایسا تو ان کو سپورٹ کریں ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرور تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں we just work very hard but just we need your ایتھیکل سپورٹ we need your سپورٹ that we you are we have اچھا یہ 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 کوئی یہ سجیشن نہیں ہے اور جگر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطی رسول کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہو اور گیارہ شاگرد بیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا اور مگر شک کی اب بھی ایسے ہی ہے یسو نے پاس آ کر ان سے بات آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یسو المسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں پس تم جا کر جا کر کہاں پہ گھر سے باہر جا کر نہیں بلکہ گھر کے بچوں کو پہلے اور ہمارے بہت سے جو بڑے بڑے جو اتنے سالوں سال جو بشپ رہے ہمارے اس علاقے میں ان کے اپنے بچے خدا ان کی طرف نہیں آئے تو وہ دوسروں کیسے قوموں کو شگرد بنائیں گے پس تم جا کر اس سب قوموں کو شگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ آمین تو یہ بہت بڑا جو ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا حکم ہے اور حکم ہے اور اتنا بڑا حکم ہے جو نہ صرف میں اور نہ ہی صرف جوید اقبال صاحب بلکہ پوری دنیا کے مسیحوں کے لیے پوری بولوس رسول کہتا دی کرنٹیوں کے خط میں لکھا پہلا کرنٹیوں نو کے سولہ میں مجھ پر افسوس اگر میں خوش خبری نہ سنو اگر آپ خوش خبری سنا سکتے ہیں اور نہیں سنا تو آپ پر افسوس ہیں بلکر سی بات اگلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چلو ایک خاص موقع پر بات چیت کرتے رہیں گے ہم ایسی ویڈیو لوگوں کو بتانے کے لیے کبھی کبھی ہفتے میں ایک دو دفعہ لیکن جیسے ایک ورس ہے اس کے اوپر بات چیت کریں کہ ابھی جو فیلحال اور کلیسی حوالے سمجھتے ہیں ان کے چرچ کے جو ممبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پادری ہے اس لئے ان کا کام ہے یہ لوگوں کو پریچ کریں لوگوں کو لے کیا ہے میں جو آپ بتا رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کا خادم پادری کہتا بشپ یہ کہتا یہ لوگ جائیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ پادری چونکہ کام ان کا یہ ہم تو پیسہ کماتے ہیں ہم تو اور کام کرتے لیکن پادری کو کام جو ہے وہ کریں اور لوگ کو کریں یہ چرچ کے جو ہے نا وہ ان کا schedule یا ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو agenda میں نہیں ہے ایجنڈا میں نہیں ہوتا evangelism جو ہے وہ بڑے بڑے چرچ کے agenda میں نہیں ہے وہ جو لوگ آتے ہیں صرف انہی کے پاس ان کو بھی آپ ایک روٹین دعائیں اور وہ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے جی جس کی ویس سے ہم بہت پیچھے جی سر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے سر evangelism جو ہے مسی یسو نے کہا تھا کہ میں اپنی کلیس پتھر پر بناوں گا چرچ جو ہے وہ بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤن میں سے گزرا ہے اتار چلاو آتے رہے چرچ کے اوپر بہت ساری مسئیبت آئیں آپ کو پتہ یہ جا اگر آپ امال کی کلیسیہ کا احوال دیکھیں جی جی برکل سر کٹے گئے کسی کو آرے سے چیر دیا گیا یسو کے بارہ شگردوں میں سے جو گیارات جو تھے ان کو تو قتل کیا گیا اور ایک جو تھا وہ اپنی موت مرا جو لیکن وہ یحنہ کی میں بات کر جس بولا یا ان کو ہونا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیہ کا کام ہے کہ نئے اور اونجل کرے تو کیا ان نے ایک ایسی برید تیار کی ہے جو یسو کی منادی دلیری کے ساتھ کر سکے دیکھیں ہم دبورہ کا ذکر پڑھتے ہیں دبورہ کازیوں کی کتاب میں دبورہ کا ذکر پانچ میں چپٹر میں پڑھے ہیں تو اس میں لکھا ہے یہ سولویں آیت میں شاید ساتویں آیت میں اسرائیل میں حاکم معقوف رہے وہ معقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ بھرپا نہ ہوئی جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی تو میرا خیال یہ ہے کہ اکلیسیہ کو ضرورت ہے ماں یا باپ کے جو فگر ہیں جو اکلیسیہ کے جو رہنما ہیں جن کو خدا نے خادم ہونے کیلئے بلایا ایک تو وہ ہیں جو پڑھو تڑی کے جو بغیر کالنگ کے بن جاتے ہیں جن کو خدا نے خدمت لیڈ کرنے والا جب تک میں ماں ہو کر نہیں اٹھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو وہ جنگ جیتے جنگیں جیتے خدا ان کے لئے کام کرے تو آپ کو دھبورہ ایسا کیریکٹر جو لیڈ کیا جس نے وہ عورت ہوتے ہو کہ میں ماں ہو کر اٹھی یعنی جب اسرائیل جو تھی قوم مشکلات میں سے جا رہی تھی گزر رہی تھی تو ہمیں باپ اور ماں کے ایک فگر کی ضرورت ہے خدا کے خادموں کی صورت میں تو اس نے یہ نہیں کہ کہ میں اپنے بچوں کی ماں ہو کر رہی تھی اگر کوئی پاسٹر اپنے بچوں کی فگر کرتا پہلے اور کلیسیہ جو ہے وہ کس مطلب حال میں گزر رہی ہے اس کا فکر نہیں ہے تو دبورہ والا کیریکٹر نہیں ہے تو دبورہ نے کہ میں وہ پوری قوم کے لیے ماں ہو کر اٹھی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہے کہ بہت بڑے بڑے کام دبورہ نے یہاں تک کہ کہ کام کشتیوں میں کیوں رہ گیا اس ہی چیپٹر کی اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خوابے خرگوش درائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لیکن سو رہے ہیں درائیونگ سیٹ پہ خدا نے بٹھا ہے لیکن وہ سو رہے ہیں تو وہ خلیسیہ بھی کھڑے میں جاگی کرے گی اور وہ خود بھی مریں گے تو اس لیے ہمیں اور بہت سارے خدا کے کلام میں سے کیریکٹر ملتے ہیں جیسے ہم آستر کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لئے کسی اور جگہ سے آئے گی پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت لاغ ہو جائے گی تو اگر ہم اس مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں خاموش رہیں گے تو خدا وند کوئی نہ کوئی اپنے لوگوں کے لئے راستے کھولے گا اور خدا وند مہیا کرے گا لیکن افسوس ان پر جو کچھ کر سکتے تھے جو بول تو خدا نے آپ کو دین کیا ہے کہ دوسروں کی آواز بنے جو سپریس ہیں جو پس رہے ہیں ان کے لئے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے خدا ان کی جو لوگ ہیں وہ مشکل میں سے گزر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ابھی جو شیطان ہے نا جو شیطان ہے وہ لگتا ایسے ہے جیسے بہت زیادہ پاورفول ہیں لگتا ایسے کیوں وہ اس لئے لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم جو لوگ ہیں ہم جو ہم نے ایک کالنگ ہماری ہے ہم کمزور ہیں اس لئے شیطان پاورفول لگتا ہے اگر جب ہم پاورفول ہوں گے تو شیطان کمزور لگے گا جب ہم یسو کا نام لیتے تو جل ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں لوگ آپ کے گلے پڑتے کیوں کیونکہ اندر جو ان کی بدروحیں ہیں جو اندر وہ جو شیطان ہے ان کو وہ تنگ کرتا ہے کہ یہ کیوں اس کو چھپ کر ہو ہماری جنگ جو ہے گوشت اور خون سے نہیں ہے ہمارا کوئی ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے ہماری تو لڑائی آئی نہیں گوشت اور خون سے ہماری لڑائی آئی نہیں ہماری جو جنگ ہے وہ آسمانی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقام پر رہتی ہیں